پانچ سال کے عمر میں جس سریجا کو اس کی ماں اس دنیا میں اکیلی چھوڑ کر چلی گئی وہ آج پورے دیش میں چھائی ہوئی ہے۔ جب پانچ سال کے عمر میں ماں نے ساتھ چھوڑا تب پاپا کو بیٹی پسند نہیں تھی اور اسی لیے پاپا نے سریجا کو دیکھنا تک بند کر دیا۔ اور پھر سریجا کے پاپا نے دوسری شادی کر لی لیکن اب سریجا کی کہانی پورا دیش شن رہا ہے اور اس کے بارے میں پڑھ رہا ہے۔ سپی ایسی کی بھی ہاتھ اوپر سریجا کی کہانی ایسی ہے کہ اسے سن کر آپ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیے بینا نہیں رہ پائیں گے۔ جب پاپا نے دوسری شادی کر لی تب پانچ سال چھے سال کی سریجا کے پاس کوئی راستہ نہیں مچا اور پھر وہاں اپنے نانا کے گھر چلی گئی۔ پاپا کو ایسی بھی بیٹی پسند نہیں تھی تو کوئی خاص لگاؤ رہا نہیں اور نانا نانی نے سب کا پیار دے کر اس کو بڑھا کیا۔ ساتھ میں موسی بھی تھی جنہوں نے ماں کے جیسے سریجا کو دولار دیا۔ اور آج جب سریجا پورے دیش میں چرچہ کا بشے بنی ہوئی ہے تب سریجا کہتی ہے کہ میری کامیابی کے پیچھے میرے نانا نانی تثہ میرے ماما اور میری موسی کا ہاتھ ہے۔ بیہار کے ٹوپروں کی کہانی ہر بار چرچہ میں رہتی ہے لیکن ہر بار کا ماملہ دوسرا ہوتا ہے اور اس بار کا ماملہ دوسرا ہے۔ دیش بھر کے لوگ چاہتے ہیں کہ میں سریجا کی کہانی کو سنیں اور سریجا اس موقع پر اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر سب کو اپنی کہانی سنا رہی ہے اور بتا رہی ہے کہ کیسے نانی نے ماں کا پیار دیا اور آج اسی کی بودولت سریجا بیہار ٹوپر ہے۔ باکیوں نمسکار میرے نام ہے مہید کمار سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا بیشو اسکارکرم ایکسپلینر سریجا رازدھانی پٹنا میں رہتی ہے اور سبی ایسی کے دسویں ککچھا کی اس بار کی بیہار ٹوپر ہے۔ سریجا جب ٹوپ کرتی ہے اس کے بعد سے سوشل میڈیا پر اس کی کہانی گھومنے لگتی ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے دیش میں سریجا کے بارے میں چرچہ ہونے لگتی ہے۔ سریجا کی کہانی ہر کوئی پڑھنا چاہتا ہے سریجا کی کہانی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے اور جو بھی سریجا کی کہانی کو سنتا ہے وہ دس منیٹ کے لیے سوچنے لگتا ہے کہ آخرکار ایسے بھی ٹوپر نکل سکتے ہیں۔ سریجا کی اپنے گھر سے بھگا دیا کہانی ہے کہ جب پانچ سال کی سریجا تھی تب اس کی ایک چھوٹی بہن ہونے والی تھی اور چھوٹی بہن کیا جس وقت جنم ہوا اسی وقت سریجا کی ماز دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی۔ سریجا کی امر مہج پانچ سال تھی سریجا کو کچھ بھی سمجھ نہیں تھا کہ دنیا داری کیا ہوتی ہے دنیا میں کیسے جینا ہوتا ہے اور پاپا کو بیٹی پسند نہیں تھی یعنی کہ پاپا بیٹیوں کو پسند نہیں کرتے تھے تو پاپا نے سریجا کو گھر سے نکال دیا گھر سے بھگا دیا اور مجبورن سریجا کو اپنے نانا نانی کے گھر جانا پڑا نانا نانی نے سریجا کو پال پوش کر بڑا کیا اور آج سریجا کلاس دسوی میں بیہار ٹوپر جب بنی ہے تب ہر چینل کے انٹرڈیو میں اپنی نانی کے ساتھ بیٹھتی ہے اور اپنی نانی کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کہانی سناتی ہے اور بتاتی ہے کہ کیسے ماں کے جانے کے بعد جب اس کے اپنے پاپا نے اس کو گھر سے نکال دیا ان اس کو دیکھنا تک بن کر دیا تب نانا اور نانی نے ماں اور باپ کا پیار دیا اور سریجا کو اپنی بیٹی کی طرف پال پوش کر بڑا کیا اب نانا نانی کے ساتھ سریجا اور اس کی چھوٹی بہن رہتی ہیں اور سریجا کے نانا کہتے ہیں کہ میں تین بیٹی کا پیتا پہلے سے تھا یعنی کہ نانا کے پاس تین بیٹیاں پہلے سے تھیں جس میں سے ایک سریجا کی ماں تھی اور اب نانا کہتے ہیں کہ میرے پاس پانچ بیٹیاں ہیں یعنی کہ میرے پاس کل ملا کر میں پانچ بیٹیوں کا پیتا جیسا ہوں وہ اپنی جو سریجا ہے اس کو اپنی بیٹی کہتے ہیں اور اس کی نانی کہتے ہیں کہ اتنی ہونہار بیٹی کو اس پیتا نے اپنے گھر سے نکال دیا مجھے اس بات کا اپشوس ہے ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ سریجا جب دسوی کی ٹوپر بنی ہے تب وہ پیتا کسی کمرے میں بیٹھ کر رو رہا ہوگا کہ آخر کار پانچ سال کی سریجا کو اس نے گھر سے کیوں نکال دیا اور پانچ سال کی اپنی بیٹی کے بارے میں اس نے کبھی کوئی جانکاری نہیں لی فیلال سی بیسی دسوی کی بیہار ٹوپر سریجا کی کہانی ہر کوئی جاننا چاہتا ہے سننا چاہتا ہے کہ کیسے پانچ سال کی عمر میں ماں نے چھوڑا اس کے بعد پیتا نے گھر سے نکال دیا اور اس کے بعد اپنے نانا نانی کے ساتھ رہ کر سریجا نے ایک کتی ہاس رچ دیا اور اب پورا دیش اس سریجا کی کہانی کو سن رہا ہے ہر چینل پر سریجا کی کہانی کو بتایا جا رہا ہے کہ اس بار کی سی بیسی دسوی کی بیہار ٹوپر شریجا کی کہانی باقی سارے ٹوپروں سے الگ ہے باقی آپ شریجا کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اسے کمنٹ بوکس میں لیکن بتائیے گا ویڈیو باہت بھی شیئر کیجئے گا فیس بک پیچ کو لائک کیجئے گا اور اگر یوٹیوب پر دیکھنا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر بہت جل اگلی ویڈیو میں بہت بہت دھنیوار